اسلام علیکم سٹوڈنٹ و ویلکم تو مائی کلاس سیکنڈیٹ سٹوڈنٹس تودے ہی سٹوڈنٹس نیلسن منڈیلا نیلسن منڈیلا کون تھے ان کی سٹرگل کیا تھی انہوں نے کس طرح سے اپنا نام بنایا کس طرح سے وہ آگے آئے کس طرح سے پریزیڈنٹ آف ساؤت آفریقا بنے اور کس طرح سے لوگوں نے انہیں ایک عظیم مقام دیا جیسا کہ ہم قائد آزم پر سمجھتے ہیں اسی طرح ساؤت آفریقان نیلسن منڈیلا کو سمجھتے ہیں تو وہ کیسے اس مقام تک پہنچے اور انہوں نے کیا کیا ایڈوائسز کی ان کا لائف سٹائل ان کی پرسنیلٹی ان کی سٹرگل اور ان کی کمپین جو انہوں نے ساؤت آفریقا کے بلیک پیپل کے لیے چلائی وہ سارا کچھ ہم اس لیکچر میں ڈسکس کرنے والے ہیں This is your lesson number 5 overall and unit number 2 reading selection 2.2 ٹھیک ہے آپ نے unit number 2 کا lesson number 1 in the previous lecture سارا کمپلیٹ کر لیا تھا اس کے نوٹس بھی کر لیا تھے now we shall discuss second year students آج ہم discuss کریں گے reading selection 2.2 which is glory and hope asmat اور امید by Nelson Mandela as usual this is a speech and we shall discuss about this speech but firstly we shall discuss about Nelson Mandela کون تھی نیل سنمن ڈیلا اور کس طرح سنون اپنی لائف وزاری اور کیا ان کے prominent works ہیں ٹھیک ہے تو stay tuned and study about it ٹھیک ہے آپ اپنی note books اور اپنی pens کو نکال لیں جہاں جہاں آپ کو important points پتہ چلتے جائیں آپ اس کو write down کرتے جائیں because جب آپ کو ضرورت پڑھے تو آپ اس کو نکال کے آرام سے ایک review لے سکیں تو آئیں ہم start کرتے ہیں آج کا lecture like the previous lesson this is also a speech یہ ایک speech ہے نیلسن منڈیلا کی جو انہوں نے as a president of south afrika in 1994 جو ہے خطاب کرتے ہوئے دی تھی یہ speech اور یہ پہلی دفعہ ان کا جو apartheid movement تھا وہ successfully اس کو گرانے میں کامیاب ہوئے تھے آپ کو میں یہ بھی بتاتی چلوں کہ apartheid movement ایک ایسی movement تھی جو south afrika میں minority کو prefer کرتی minority کیا ہوتی اقلیت اقلیت کو prefer کرتی تھی یعنی کہ white people prefer کرتی تھی over black and colored people ٹھیک ہے white people were allowed to become ministers white people بن جاتے تھے ان کو higher post ملتی تھی لیکن جو colored اور black people تھے وہ بہت نیچے آتے تھے اور انہیں post یہ rank نہیں ملتی تھی یہ ان کی movement تھی apartheid movement اس کے خلاف نیلسن منڈیلا نے آواز اٹھائی چھو ہوتی رہی ساور پہلیت کہ مارٹل لوتھر کنگ جو ہے وہ امریکہ میں اس تحریک کو لے کر چل رہے تھے بلیک کی حقوق کے لیے اور جنرسل منڈیلہ ہے وہ ساؤتھ افریقی میں جو بلائک پیپل تھے ان کے حقوق کے لیے لڑ رہے تھے اور پیس فول احتجاج کر رہے تھے انہوں نے بہت ساری مومنٹ سے لائی کافی سال جیل میں بھی رہے ٹوئنٹی سیبن یئر اور موسٹ اور پھر انہوں نے جو ہے آخر کار پریزیڈنٹ آف ساؤت افریقہ متخب ہوئے انہوں نے انڈیویجول الیکشن کروانے کی ایک جو ہے مومنٹ پاس کروائی اور تب جا کر بلائک پیپل کو یہ حق حاصل ہوا کہ وہ اپنی مرضی سے الیکشنز کر سکے اپنی مرضی کا پریزیڈنٹ ایلیکٹ کر سکے اس سے پہلے اپارثیر مومنٹ کے اکارڈنگ جو وائٹ پیپل تھے انہیں ہی حق تھا الیکشنز کا انہیں ہی ووٹ دینے کا حق تھا so this was a big step towards the glory and hope of ساؤت ایفریکن یعنی کے بلائک پیپل تو یہ ہے نیلسل منڈیلا جو کہ ساؤت ایفریکا کے فرس پریزیڈنٹ بھی تھے اور جنہوں نے ساؤت ایفریکنز کے حقوق کے لیے جدو جہد کی اور اس میں کامیاب ہوئے دکھا وہ his excellency نیلسل منڈیلا ان کو اس لیے کہا گیا کہ he was the president of south ایفریکا and he was a great leader ٹھیک ہے وہ leader بھی تھے ان کے تو اس لیے ان کو کہا گیا جی نیلسل منڈیلا 18 جولائے 1918 کو بیدا ہوئے اور 5 دیسمبر 2013 میں 4th ور he was a south african ٹھیک ہے اور anti apartheid movement میں وہ انہوں نے حصہ لیا یعنی کہ apartheid movement میں آپ کو explain کر چکی ہوں کہ apartheid movement کے according وائٹ پیپل کو پریفر کیا جائے گا اور بلیک پیپل حالانکہ مجورٹی ساؤت ایفریکا میں بلیک پیپل کی تھی لیکن وائٹ پیپل کو پریفر کیا جا رہا تھا ڈیو ٹو دیر کلر ٹھیک ہے تو اس کے خلاف جو مومنٹ شروع ہی اسے کہتے ہیں انٹی اپارتیڈ مومنٹ اور ساؤت ایفریک اور یہ جو نیلسل منڈیلا ہے یہ اس کے حامیتے انٹی اپارتیڈ مومنٹ کے اور وہ پولیٹیکل لیڈر تھے فلانتھروپس تھے فلانتھروپس وہ تھے جو انسانوں کو اسے پیار کرتے ہیں ہیومینٹی سے پیار کرتے ہیں مطلب پیس لور ٹھیک ہے اور وہ فرس پریزیڈنٹ آف ساؤت ایفریکہ بھی تھے فرم نائنٹین نائنٹی فور ٹو نائنٹین 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 یعنی کے فائیو یئرز اور اس کے علاوہ انہوں نے بہت زیادہ ایوارڈز بھی جیتے نوبل پرائز بھی جیتا اپنی ایکٹیوٹیز کے لیے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ ایوارڈز کے ساتھ ساتھ انہوں نے بہت زیادہ ایمپریزنمنٹ بھی برداشت کی ٹوینٹی سیون یئرز آلموسٹ وہ پریزن میں رہے انہوں نے جیل میں رہے اور اس کے علاوہ ایک اور جو ہے ایمپورٹن بات یہ ہے کہ ان کو ٹو فیفٹی آنرز ملے تھے اور ان کو نوبل پرائز ملا تھا اور ان کے اپنے قبیلہ میں انہیں کہا جاتا ہے مینڈیبا مینڈیبا ٹھیک ہے مینڈیبا کہتے ہیں کسی اونر ایبل پرسن کو اور یہ ان کو اونر دینے کے لیے اپنی لینگویج میں ساؤت ایفریکن لینگویج میں لوگوں نے ان کا نام مینڈیبا جیسے ہم نے قائد آزم کا نام قائد آزم رکھ دیا ٹھیک ہے حالانکہ نام محمد علی جناہ تھا تو ہم ان کو قائد آزم کہتے ہیں اسی طرح جو ساؤت ایفریکا کے لوگ تھے انہوں نے اپنی لینگویج میں ان کا نام مینڈیبا رکھا اور وہ فادر آف دی نیشن کے نام سے جانے جاتے ہیں کہ ہمارے فادر آف دی نیشن مانے جاتے ہیں قائد آزم اسی طرح ساؤت ایفریکا کی پیپل کے لیے جو ان کے فادر آف دی نیشن تھے وہ مانے جاتے ہیں نیلسن منڈیلا ٹھیک ہے تو یہ تھا کچھ انٹرڈکشن نیلسن منڈیلا کا ٹھیک ہے اب لوگوں نے چپٹر پڑنے سے پہلے یہ سب باتیں اپنے ذہن میں رکھنی ہیں ساؤت ایفریکا میں وائٹ پیپل نے کلونائزیشن کر دی تھی مطلب حکومت بیجا کر دے جس طرح انگلش پیپل نے برے سغیر پر حکومت کی اور اسے چھٹکارہ حاصل کرنے کے لئے قائد اظم نے ہماری مدد کی اسی طرح ساؤت ایفریکا میں بھی جو انگلیز تھے انہوں نے اپنے حکومت اپنے پنجے جو ہے وہ گھڑے اور پھر کیا کیا کہ اپنے رولز جو ہے وہ لے کر آئے اپارٹیٹ مومنٹ سٹارڈ کر دی کہ جی وائٹ پیپل جو ہیں وہ سپیریر ہیں اور بلیک پیپل انفیریر ہیں اور ان کے اپنے ہی لینڈ میں انہیں ان کے رائٹس اور انہیں ان کے پروپر لیونگ سٹنڈرٹس نہیں دیے جاتے تھے ٹھیک ہے تو اس کے خلاف پھر یہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے اپنی ازادی لی اور الیکشن کی ازادی لی ٹھیک ہے اور جیسے ہی ازاد الیکشن کی انہیں ازادی ملی لیبرل یہ ہو گئے تو اسی دن 1994 میں ایز ایفرس پیزیڈنٹ آف ساؤت ایفریکا جو نیلسن منڈیل آئے انہوں نے ایک سپیچ دی جو کہ ہم اب چپٹر میں پڑھنے والے ہیں ٹھیک ہے تو وہ سپیچ ہے وہ قوم سے خطاب کر رہے ہیں ایز ای پریزیڈنٹ آف ساؤت ایفریکا ان 1994 وہ لوگوں کو سمجھائیں گے بھی اور لوگوں کو مبارک بات بھی دے رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ لوگوں نے ذہن میں رکھنا ہے اس چپٹر کو پڑھنے سے پہلے سارے پوائنٹس لکھ لیں ایک لسٹ بنا ٹھیک ہے آئیں اب ہم اس چپٹر کو ریڈ کرتے ہیں جی we shall come towards the chapter the lesson which is glory and hope ٹھیک ہے خوشی بھی ہے اور امید بھی ہے خوشی کس تیز کی ہے کہ جو بلیک پیپول ہیں انہیں الیکشن کرنے کا ایک ازادانہ موقع مل گیا ہے وہ اپنے پریزیڈنٹ کو خود الیک کر سکتے ہیں کیا تھا وہاں پر اور سکرنے لیے ایک ہوپ ہے کہ آنے والے کل میں وہ ترقی کریں گے اور اپنے جو وونس ہیں جو اپنے زخم ہیں ان کو ہیل کریں گے ٹھیک ہے so this is all about in this chapter lesson number 5 نیلسن منڈیلا glory and hope ٹھیک ہے عظمت اور امید جی سوڈنٹس your majesties your royal highnesses distinguished guests comrades and friends today all of us do by our presence here and by our celebrations in other parts of our country and the world confer glory and hope to new born liberty آپ آلی جا حضور والا معزز مہمان گرامی ساتھیوں اور دوستوں آج ہم سب یہ اپنی مجوگی سے دنیا اور اپنے ملک کے دوستے حصوں میں تقریبات منقد کر کے اس نئی نویلی ازادی کو عظمت اور امید سے نواز دے ہیں ٹھیک ہے آپ پہلی پوائنٹ میں glory and hope کا ذکر ہو گیا کہ یہ جو نئی نویلی ہمیں آزادی ملی نیو بون آزادی ہے اس کے بارے میں ہم عظمت اور امید جو ہے وہ کرتے ہیں یہ نیلسل منڈیلا کا سارا خطاب جا رہا ہے ٹھیک ہے سپیچ جا رہی ہے out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long must be born a society of which all humanity will be proud غیر معمولی بود میں آنا چاہیے جس پر تمام انسانیت کو فخر محسوس ہو ٹھیک ہے انہوں نے کہا کہ ہم بہت long time کے لیے hundred years to hundred years سے ہم جو ہے slaves کی زندگی گزار رہے ہیں تو اب ہمیں آزادی ملی ہے تو اب ہمیں ایک ایسے قوم کی طور پر ابرنا چاہیے جو ساری انسانیت کے لیے ایک فخر کا باعث ہو ایڈوائز کریں ہم ساری ساری آفریکان رہی ساری 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 ہم ہم آدمی جنوبی آفریقہ ہونے کی حیثیت سے ہمارے روز مرہ کے کام ایک ایسے جنوبی افریقی حقیقت کا روح دھارے گا جو کہ انصاف پر انسانیت کے اعتقاد کو قوت بکش گا انسانی روح کی شرافت پر اس کے اعتماد کو مضبوط کر دے گا اور تمام لوگوں کے لیے شاندار زندگی کی ہماری امید کو زندہ رکھیں گا آنے والے کل آنے والے نیشن کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں کہ ساؤت افریقی یعنی جنوبی افریقی جو ہے اب ایک مثال بنے گا آمن کی جسٹس کی ٹھکے انصاف کی اور تمام روح انسان کے لیے ایک تقویت کا باعث بنے گا جو ہے ایک اچھی نیشن بن کے ہم ابریں گے یہ وہ کہہ رہے ہیں یہ سب کچھ ہمارے اور دنیا کے لوگوں کی مرہون منت ہے مطلب وہ کریڈٹ دے رہے ہیں جنہوں نے ہم یہ آزادی دی ہے جن کی آج یہاں بہترین نمائندگی موجود ہے ٹھیک ہے to my compatriots I have no hesitations in saying that each one of us is as as are the famous jacaranda trees of pretoria and mimosa trees of bush welt میرے ہم وطنوں سے میں یہ بات کہنے میں کوئی ہش کے چاہت محسوس نہیں کرتا ٹھیک compatriots مطلب ہم وطن کہ ہم میں سے ہر کوئی اس خوبصورت ملک سے اس طرح گہری وابستگی رکھتا ہے جس طرح جکاروینڈا کے درخت پر بیٹوریا سے اور مموسا کے درخت بوش ویلز سے تعلق رکھتے ہیں یہ جگہوں کے نام ہے درخت مطلب ہریالی وہاں پہ بہت زیادہ ہے اور وہاں طرح میرے ہم وطن سے مجھے پیار ہے اور اس ملک سے اس قوم سے ہمیں محبت ہے ہر بار ہم میں سے ایک جب اس ملک کی مٹی کو چھوٹا ہے تو ہم کچھ ذاتی تجدید محسوس کرتے ہیں ٹھیک ہے تجدید مطلب رنیو نیا پن قومی مزاج موسموں کی طرح تبدیل ہوتا ہے جب گھاس سبز ہو جائے اور پھول کھل جائیں تو ہمیں خوشی اور مسررت کا حساس ہوتا ہے یہ باتیں نلسل منڈیلا اپنے قوم کے لوگوں میں ایک رنیو یا ایک نیا پن لانے کے لئے کر رہے ہیں ٹھیک ہے کہ آپ کو اتنی وابستگی ہے ہم سب کو اتنی وابستگی ہے اس ملک سے اس کی جیزوں سے جب بھی کوئی نیا پھول کھلتا ہے تو ہم خوش ہوتے ہیں جب بھی کوئی سبز و شاد آپ گریز دیکھتے ہیں تو ہم خوش ہوتے ہیں ہم 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 ٹھیک ہے اس مشترکہ وطن کے ساتھ ہماری روحانی اور جسمانی یکجہتی اس درد کی گہرائی کو ظاہر کرتی ہے now he is reminding some of their pains ٹھیک ہے وہ اپنے دکھ درد کو بھی ایک reminder دے رہے ہیں کہ جس طرح ہم دکھ درد میں اکٹے رہے ہیں یکجہ رہے ہیں اسی طرح ہماری یکجہتی اب بھی ہونی چاہیے جب ہم آزاد ہو گئے ہیں ہمیں یکجہ ہو کر پوری دنیا کے لیے ایک مثال بننا ہے جو ہم اپنے دلوں میں محسوس کرتے تھے جب ہم اپنے ملک کو خوفناک تنازے میں محسوس کرتے تھے جب اسے مسترد کر دیا گیا تھا ٹھیک ہے آپ کو پتا ہے کہ ایفریکہ کو مسترد کر دیا گیا تھا بیکاہز افریکہ کیا ٹھیک ہے بیکاہی کیونے ٹھیک ہے اپنے ملک کو چین جگہا کا پتا ہے وہvelope اسچ ہے وہ church نہیں پڑک Buenos Rêle لوگ نہیں پڑک مختلف اساتے لوگ ساڈھائنا لوگ اپنی زندگی بسر کر رہے تھے تو جب وائٹ پیپل وہاں پر آئے اور حکمرانی انہوں نے شروع کی تو تب انہوں نے اپنے نیو ٹیکنیکس ان پر مسلط کرنا شروع کر دیا اور انہوں نے کہا کہ ہم سپیریئر ہیں اور تم انفیریئر ہو so that was the conflict ان کو مانا نہیں جاتا تھا کہ آپ کا ہوملینڈ یہاں آپ کا ہے بلکہ انہیں یہ اس آزے لائے جاتا تھا کہ آپ کا ہوملینڈ آپ کا نہیں ہو سکتا because you are not worth it آپ اس کے قابل نہیں ہیں ٹھیک ہے تو اسے مسترد کر دیا گیا تھا ایفریکہ کو قانون تحفظ سے محروم کر دیا گیا تھا اور دنیا کے لوگوں نے اسے تنہا کر دیا تھا ٹھیک ہے تمام دنیا ایک طرف اور ایفریکہ کے لوگ ایک طرف because of their color and ان کے جو طریقے تھے صرف اسی وجہ سے کہ یہ نقصان دے نظریہ نسلی اور معاشرتی عصیبت کا عالمگیر مرکز بن گیا ہے ٹھیک ہے we the people of south africa feel fulfilled that humanity has taken us back into its bosom that we who were outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be the host to the nations of the world on our own soil ہم جنوبی afrika کے لوگوں کو یہ محسوس کرتے ہیں کہ انسانیت میں واپس ہمیں اپنے گود نے اٹھا لیا ہے ٹھیک ہے اب ان کی ازادی ہو گئی ہے تو وہ یہ بات کر رہے ہیں اور یہ کہ ہم جو کہ کچھ عرصہ پہلے باغی تھے اب اپنی زمین پر اقوام عالم کے میزبان ہونے کا عظیم شرف ہمیں دیا ہے مطلب جب وہ president بنے انہوں نے حلف لیا تو different presidents of the world بھی بیٹھے ہمیں اور ساری عوام بھی ہے وہاں پر موجود تو وہ تب جو ہے وہ خطاب کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمیں شرف حاصل ہو گیا ہے کہ ہم different presidents یا different جو honorable شخصیات ہیں ان سے ملاقات کر سکے ان کے سامنے بات کر سکے ٹھیک ہے تو that is a renewal یہ ایک نیا اپن ہے ان کی زندگی میں اور سب سے بڑی بات یہ point آپ میں نوٹ کر لینا ہے کہ انہوں نے سب سے important بات کی ہے united ہونے کی مشترکہ ہونے کی ٹھیک ہے united we stand ٹھیک ہے we think all our distinguished international guests for having come to take possession with the people of a country what is after all a common victory for justice for peace for human dignity ہم اپنے موزز بین الاقوامی مہمانوں کا یہاں آنے اور ہمارے ملک کی عوام کے ساتھ اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے یہاں آنے پر شکریہ دا کرتے ہیں جو کہ صرف اور صرف انصاف امن اور انسانی وقار کی مشترکہ فتح ہے ٹھیک ہے سب کو انہوں نے welcome کیا جو بھی chief guest وہاں بیٹھے ہیں ان کو انہوں نے welcome کر دیا we trust that you will continue to stand by us as we tackle the challenges of building peace prosperity non-sexism non-racialism and democracy ڈیموکریسی ہمیں امید ہے کہ تم امن و خوشحالی قائم کرنے جنسی اور نسلی ہم آنگی اور جمہوریت قائم کرنے کے چیلنجوں سے نمیٹنے میں ہماری مدد کرو گے ٹھیک ہے آپ ان سے بھی درخواست کر رہے ہیں کہ آپ ہماری مدد اسی طرح کرتے دیں تاکہ ہم ایک عظیم نیشن بن سکیں ٹھیک ہے تو یہاں تک بچو اس کا لیکچر آج آپ رکھیں انشاءاللہ نیکس لیکچر میں ہم اس کو continue کریں گے اور ہم آگے پڑھیں گے کہ نرسل منڈیلا نے اور کیا کیا advices کی کیا کیا باتیں کی اور اپنے لوگوں سے کس طرح سے بات کی فرس پریزیڈنٹ آف ساؤت آفریکا بننے کے بعد ان نائنٹی فو ٹھیک ہے تو انشاءاللہ نیکس ٹائم سو ٹیک کیر اللہ حافظ اور ورک ہارڈ فور یور لیسنس